اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے باورکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے میں صفدر وحید بیو وی ان سٹی کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرے پیارے ویورز آج ہم زیالکوٹ ہیڈ مرالا سے جب نکلے ہم تو وہاں سے آگے جو ہے ایک مٹی کا بند انہوں نے باندھ رکھا ہے دریائے چناب اور دریائے طوی کے کنارے پر اور یہ بند کافی طویل ہے اور اس طویل بند کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک طرف طریائے طوی ہے اور دوسری طرف جو ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف دہات آباد ہیں تو یہ ہم سب سے پہلے جو یہاں سے مطلب بڑے گاؤں ہیں جی ان میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ گوندل اور پلاس گڑی یہ دو گاؤں ہیں جڑواں گاؤں ہیں یہ اور یہ جو سڑک یہاں سے مین نکلتی ہے سیالکوٹ سے تقریباً کوئی بائیس تئیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے جی یہاں سے اور یہاں پر جو ہے گڑی اڈا بڑا مشہور ہے یہاں سے مطلب شہر کے لیے بسیں وغیرہ روانہ ہوتی ہیں اور یہ سڑک جو ہے سیالکوٹ کو جاتی ہے تو یہ جی گڑی اور گڑی کے ساتھ جو پھر ہے گوندل بہت بڑے گاؤں ہیں یہ ان کی اپنی یونین کونسل ہے اور ہزاروں میں یہاں پر جو ہے گھر فیملیاں آباد ہیں یہاں پر اور یہ بیسیکلی جو دریاء کے کنارے میں یہ جو گاؤں ہیں ان کا ان میں جب تقسیم میں ہندو پاک ہوئی تو اس وقت جو ہے مقبوضہ کشمیر میں سے جو مہاجرین وہاں سے مہاجر ہو کے وہ آئے ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جی اور وہ وہاں سے آنے کے بعد تقسیم میں ہند میں پاکو ہند میں وہ یہاں پر آ کر انہوں نے بسیرہ کیا اور ان میں کافی زیادہ تعداد جو ہے وہ کشمیری مہاجرین کی ہے تو یہ جی گوندل اور گڑی گڑی کے بعد سوری گوندل پہلے گڑی گڑی کے بعد گوندل اور گوندل کے بعد جو ہے یہاں پر ساگر پر یہ گاؤں ہے جی وہ اس پٹی پر آتا ہے تو یہ تین گاؤں جو ہیں ماشاءاللہ یہ یہاں پر چونکہ دریا کے کنارے کے یہ گاؤں ہیں تو آج سے بیس پچیس سال پہلے تو یہاں پر یہ عالم تھا کہ یہاں پر سیم بہت زیادہ تھی اور بیس بائیس فٹ پر یہاں سے پانی نکل آتا تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر فصلے جو ہے سال میں تقریباً ایک ہی فصل لی جاتی تھی اور وہ بھی چاول کی منجی جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے چاول کی فصل جو ہے وہ لیتے تھے اس کے بعد پر بتدریج وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر سیم ڈالے وغیرہ بنائے گئے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر زمین کچھ خوشک ہوئی اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر فصلوں کا جو ہے اب وہ سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا ہے دو فصلیں تین فصلیں یہاں پر کچھ ٹیکنالوجی کا بھی اثر ہے جی اور اس میں جو ہے اب دو تین فصلیں یہاں پر لیتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کا زیادہ جو ذریعہ معاش ہے وہ یہاں پر تقریباً بیس سے پچیس فیصد لوگ جو ہے وہ انہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں بینسے ہیں گائے بینسے ہیں بکریاں اور مقصد اس طرح کیونکہ یہاں سے جو ہے دریا کے تھوڑا سا بار ایک جنگل ہے اور اس جنگل سے ان کو وہاں سے وافر مقدار میں جو ہے وہاں پر بینسے وغیرہ کو لے جاتے ہیں اور چارے کا انتظام جیو ہے ان کا وہ ایک قسم کا فری ہو جاتا ہے تو ایک تو ان کا ذریعہ معاش وہ ہے پھر جو ہے یہاں پر جو ذریعہ مطلب زمینے لوگوں کی ہیں وہاں پر فسنے وغیرہ اگاتے ہیں اور وہ کام بھی ہے یہاں پر اور تقریباً 50% لوگ جو ہے یہاں پر وہ شہر میں اور گاؤں میں اپنے یہاں پر بھی اور شہر میں بھی جا کر وہ جو ہے مزدوری کرتے ہیں جس میں لیدر کا کام ہے ٹریک سوٹس ہیں سرجیکل کا کام ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ فٹبال وغیرہ سوری فٹبال کا جو ہے یہاں پر بہت زیادہ رجیان ہے لوگ گھروں میں بھی یہاں کی خواتین یہاں کے بچے یہاں کے بڑے سب جی وہ یہاں پر کام کرتے ہیں تو کافی برونک سا علاقہ ہے بلکہ ان کے جو گوندل گڑی گاؤں جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی پہلے اس کو دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے جیسے کسے گنجان عبادی والے بڑے شہر میں ہوا گئے تو یہ جی اس کے ساتھ ہی ویڈیو اپنی اختتام پر آ گئی ہے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ